ایک مرتبہ حضرت جرائر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ بزار جائے ایک اچھا سا گھوڑا خرید لائے اس نے اپنے آقا کا مجات تراتے ہوئے بزار جا کے گھوڑے کا تین سو دھرم میں سودہ کر لیا اور گھوڑے کے مالک کو رقم دلوانے کے لئے حضرت جرائر کے خدمت میں حاضر ہو گیا اور انہیں گھوڑا پیش کرتے ہوئے اس کے مالک کو تیہ شدہ دام ادا کرنے کی درخواست کی حضرت جرائر نے گھوڑے کا باغ اور جائزہ لیا محسوس کیا کہ گھوڑا تیہ شدہ رقم سے کہیں زیادہ قیمتی ہے آپ نے اس کے مالک سے فرمایا کہ آپ یہ گھوڑا مجھے چار سو دھرم میں فروغ کریں گے مالک نے کہا جیسی آپ کی مرضی پھر فرمایا آپ کی گھوڑے کے قیمت چار سو دھرم سے بھی زائد ہے اس طرح بڑھتے بڑھتے اس کی رقم آٹھ سو دھرم تک پہنچ گئی بل آخر آٹھ سو دھرم میں بڑھا خرید لیا گیا اور اس کی رقم بھی ادا کر دی گئی قریب بیٹھے ہوئے حضرت جرائر کے عباب نے ان سے سوال کیا کہ جب گھوڑے کا مالک اسے تین سو دھرم میں فروغ کرنے پر آزی تھا تو پھر آپ نے زائد رقم ادا کر کے اپنا مقصان کیوں کر لیا آپ نے جواب دیا گھوڑے کو مالک کو اس کے قیمت کا اندازہ نہیں تھا میں نے خیر خواہی کرتے ہوئے سے پوری رقم ادا کیے کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا ہمیشہ ہر مسلمان کے خیر خواہی کروں گا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے اس وعدے کو ایفا کیا حدیث نبی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس حدیث مبارکہ کی روح سے ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے دینی بھائیوں کا ارموم کا خیال رکھے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو اپنے لیے فائدہ مند ان کے لقصان دے ہو لیکن دنیا طلبی اور دین سے غفلت کے سبب آج وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو اسلامی تعلیمات کے سر اثر منافی ہے حضرت جریر بن عبداللہ تین سو درہم میں بہترین نسل کے گھوڑا خرید سکتے تھے مگر انہوں نے بیچنے والے کی غفلت اور لاعلمی سے فائدہ نہ اٹھایا بلکہ اپنے دینی بھائی کی خیر خواہی میں خود پانسو درم کا نقصان برداشت کر لیا ایسے ہی اماندار و قوم کے خیر خواہ کے عصار کے قربانی کے نتیجے میں ماضی مسلمان تقریباً تین چوتھائی دنیا کے بلا شرکت غیر حکمران تھے دعا ہے کہ اللہ ایسا وقت جل لے کے آئے کہ لوگ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روش پر چلنا اپنے لئے باعث سعادت سمجھنے لگیں